میرا سوال وراثت کے متعلق ہے اگر کسی صاحب کو صرف لڑکیاں ہی ہیں اور لڑکا کوئی ہے ہی نہیں اور پھر ان کی جو وراثت رہے گی تو کیا وہ مرنے سے پہلے اپنی جائلات کو ہبا کر سکتے ہیں وہ بچوں کو بچیوں کو دیکھئے کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں حالت سہت میں حالت سہت میں حالت سہت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اب وہ بیمار ہو گیا خطرناک بیماری ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا اب وہ ہبا کرنا چاہتا ہے اس کو حالت سہت نہیں کہتے ہیں حالت تندرستی میں کوئی بھی انسان اپنے مال کا جتنا حصہ چاہے کسی کو بھی ہبا کر سکتا ہے البتہ اگر وہ اپنے بچوں کو ہبا کر رہا ہے تو بچوں میں برابری ضروری ہے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں یا صرف بیٹے ہوں یا صرف بیٹیاں برابری ضروری ہے اگر دوسروں بچوں اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور کو ہبا کر رہا ہے تو برابری بھی ضروری نہیں ہے جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے یہ پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے جب آپ کسی کو ہبا کرتے ہیں تو وہ ہبا اسی وقت کمپلیٹ مانا جائے گا جب جس کو آپ نے ہبا کیا ہے وہ مال اس کو اسی وقت آپ دے دے اور وہ قبضہ کر لے جب تک سامنے والے کی ملکیت میں وہ مال نہیں جائے گا وہ جب تک قبضہ نہیں کرے گا تب تک وہ ہبا کمپلیٹ نہیں ہوا جیسے آپ نے آج کی تاریخ میں اپنی بیٹیوں کو ہبا کیا اپنا گھر اپنی زمین جائے داد یا کوئی بھی چیز آپ نے کہا کہ میں ہی اپنی بیٹیوں کو ہبا کر رہا ہوں ابھی آپ نے ان کے قبضے میں نہیں دیا اس کو اس مال کو کل کوئی اتفاق سے آپ کی وفات ہو گئی بیٹیوں کے قبضہ کرنے سے پہلے وفات ہو گئی آپ تو یہ جو ہبا آپ نے کیا تھا اس ہبا کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا وہ مال آپ کا ترکہ ہوگا اور ترکے کے اعتبار سے تقسیم ہوگا لہٰذا اگر کوئی اپنی بیٹیوں کو آپ یا کوئی بھی اپنی بیٹیوں کو ہبا کرنا چاہتا ہے تو پہلی بات تو یہ دھیان رکھیں کہ حالتیں صحت میں ہو دوسری بات یہ دھیان رکھیں کہ جتنے بھی بچے اس کے ہیں سب کے درمیان برابری ہو تیسری بات یہ کہ اس وقت وہ ہبا کر رہا ہے فوراً ان کی ملکیت میں اس کو دے دے اور وہ قبضہ کر لیں ایک بات یہ ہے اگر وہ ہبا آج کل جیسے جائداد ہے جائداد کو ہم لوگ ریجسٹری کر دیتے ہیں ان کے نام پر تینوں کے نام بچے بچے جو بھی ہے تین چار پاس جو بھی ہے تب کوئی ایکول ریجسٹری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بچے اگر وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو بھی آمدنی ہوگی آپ استعمال کر یہ ان کی رضا مندی اگر اس پر یہ ہوتی ہے تو کیا وہ جائز ہے ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے آہ ایسا کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ اب وہ پراپٹی ان کی ہو گئی وہ جس کو نہیں چاہے اسے استعمال کے لیے دے سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باقاعدہ بچوں سے آپ پہلے ہی یہ پلان کر لیں کہ دیکھو میں آپ کے نام ریجسٹری تو کر دے رہا ہوں لیکن کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو لے کے بیٹھ جاؤ تو جب تک میں مروں گا نہیں تب تک مجھے دے کے رکھنا تاکہ میں استعمال کرتے رہوں تو یہ ساری شرطیں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اگر وہ مکمل اپنی رضا مندی سے آپ کو دے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی خود کفیل ہیں اللہ کے فضل سے تو ان کا یہ رہا ہے کہ آپ ہمیں ابھی تک اپنی زندگی تک آپ اپنا استعمال کریے ہم کو ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں اور جا جائدات خبضہ دینے کا جو سوال ہے محلو نا یہ بتا جسی ان کے نام اگر کر دی ہے تو کیا وہ ختم ہو جائے گا یا اور کچھ کرنا ہے اس کے علاوہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہ بہت ضروری سوال ہے یہاں پر دیکھئے خبضہ جو ہوتا ہے نا ہر چیز کے اعتبار سے خبضے کا ڈیفینیشن بدل جاتا ہے قبض یہ ایک شرعی اسطلاح ہے اور قبض کی کو کا کوئی خاص ڈیفینیشن شریعت میں نہیں ہے لہٰذا قبض کا ڈیفینیشن قرف کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا اور قرف میں ہر چیز کا قبضہ الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے جیسے جیسے پیسہ ہے آپ کسی کو پیسہ دینا چاہتے ہو تو پیسہ جب آپ اس کے ہاتھ میں دے دوگے تب قبضہ مانا جائے گا یا آپ نے اس کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیا تو قبضہ ہو گیا یا آپ نے اس کو چیک جو ہے سائن کر کے دے دیا مصدق چیک جس کو کہتے ہیں تو قبضہ ہو گیا اس کا کیونکہ وہ کبھی بھی جا کے اس کو بھنا سکتا ہے تو یہ پیسے کا قبضہ ہو گیا آپ نے کسی کو گاڑی دیا گاڑی کا قبضہ یہ ہے کہ آپ گاڑی کا ریسٹریشن آپ نے کر دیا کاغذات دے دیا گاری کی چابی دے دیا ابھی وہ آج کی گاری میں بیٹا بھی نہیں ہے لیکن یہ قبضہ ہے آپ نے کسی کو گھر دیا گھر جا کر کے ریسٹریشن کیا کاغذات اس کو دے دیا قبضہ ہو گیا حالانکہ وہ ابھی اس گھر میں داخل بھی نہیں ہوا ہے زمین کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے تو کوئی زمین پر جا کر کے ہاتھ سے پکڑ کے تھوڑی قبضہ کرے گا زمین پر قبضے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملکیت آپ نے اس کی منتقل کر دیا جو بھی طریقہ ہاتھ زمانے میں ظاہر ہے الگ الگ طریقہ رہا ہے تو اس زمانے میں زمین کی ملکیت منتقل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ نے اختیار کیا تو قبضہ ہو گیا جا پیسے کا تعلق ہے اگر یہ لکھا جائے کہ یہ پیسہ ان کو جیسا نومینیز کر دیتے ہیں کہ یہ نومینی رہیں گے بچوں کے یعنی اس پیسے دیکھیں تو وہ انہی کو دیا جائے گا یا پھر جیسے نومینی انتخال کے بعد نومینی کا انکلوڈ کیا جائے گا وہ یہ دیکھیں یہ ہیبا نہیں ہے شاید آپ حصیت کے بارے نہیں 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 وہ ہیبا کے بارے پیسہ پیسہ جو بینک میں ہے جیسے نومینی خالی بینک میں کر دیا جائے جیسے میرے بینک میں ایک لاگ روپے ہیں میں نے اپنا نومینی اپنی بیٹی کو چکھوا دیا تو کیا صرف حالانکہ وہ پیسہ میرے اکاؤنٹ میں یہ لیکن میں نے صرف نومینی کروایا ہے اپنی بیٹی کو تو کیا یہ ہیبا میں آئے گا نہیں یہ ہیبا نہیں ہے آپ کی وفات کے بعد وہ جو بھی جو بھی پیسہ ہے وہ سارے ورسہ کو ان کے حصے کے مطابق ملے گا یا ہیبا نامہ میں یہ لیکن جائے کہ یہ پیسہ میرے تینوں جو بھی ہیں چار پانچ جو بھی ہیں ان میں بارابر بارابر تختم کر دیا جائے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہیبا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد دے دیا جائے زندگی میں دینا ضروری ہے اگر مرنے کے بعد ہی قید لگا رہے ہیں تو پھر وہ مرنے کے بعد بیٹی کو کم ملے گا بیٹوں کو زیادہ ملے گا تو اس نیت سے صرف سب کو برابر برابر تقسیم کر دے اور جتنے اپنی ضرورتیں بس اتنا رکھ لے تو ایسا کرنا کیسا ہے بیٹے اور بیٹیوں کو برابر برابر دے رہا ہے جی جی اپنی زندگی میں بیٹے بیٹیوں کو برابر دے دے رہا ہے لیکن اس نیت سے دے رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹی کو کم ملے گا بیٹی سے زیادہ محبت ہے تو وہ کیا کر رہا ہے اپنے کو خود کو جتنی ضرورت ہے اتنا رکھ لے رہا ہے باقی کا سب بچے بچیوں میں برابر تقسیم کر دے رہا ہے دیکھئے ورسہ میں مالک کی جو تقسیم ہے اس میں اضرار نہیں ہونا چاہیے لیکن اضرار کا جو مسئلہ ہے وہ نیت پر موقوف ہوتا ہے ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے اگر کوئی آدمی اپنے بچوں میں برابر تقسیم کر رہا ہے ان کو ملکیت منتقل کر دے رہا ہے تو جائز ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے تو اپنی زندگی میں اگر کوئی برابر تقسیم کر رہا ہے تو جائز ہے جی 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 اب وہ نیت جو بھی ہوش ہے اس کی اب دیکھئے اگر اس کی نیت کسی کو نقصان پہنچانا ہے تب وہ اپنی اس کی نیت کے اعتبار سے وہ اس کی جزا اور سزا اس کے اوپر ہوگی لیکن جو دنیاوی حکم ہے ایک خطہ دیکھئے ایک کہا جاتا ہے قضاء ایک کہا جاتا ہے تدیونن تو قضاء یہ جو ہم فتوہ دے رہے ہیں یہ قضاءن ہے اور تدیونن اگر اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو غلط ہے اس کا گناہ ملے گا نقصان پہنچانے کا تو نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو گنے گار ہوگا لیکن قضاءن یہی بتوہ دیا جائے گا کہ اس کا وہ حبہ صحیح ہے